موسیقی موسیقی ہم کو خبر حالات کی ہر روز شب و روز سچائی کہیں بات کی ہر روز شب و روز موسیقی موسیقی آدھا میں ہوں زفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی اوڈو کا خصوصی پروگرام شب و روز ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلمان بچیوں میں میٹ کی کمومنی میں شادی اور اس کا مسئلہ ہندوستانی سماج میں عموماً بچی پالنے سے دولی ہوجاتی ہے یہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور گاؤں دہاتوں میں تو آج بھی سن نبلوغ سے پہلے بھی شادیوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں اس صورتحال میں مسلم سماج کی کیا صورت ہے وہاں بچیوں کے ساتھ بچیوں کے شادیاں کس عمر میں ہو رہی ہیں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور اس کیلئے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر سید جنوبین زہرہ کو جو سوشل انیلسٹ اور ان جنڈر ڈیشیوز کے اوپر برابر اخباروں میں کولم بھی لکھتی رہی ہیں آپ کئی کتابوں کے ماہر ہیں مرہوم کشون سنگین سے مشہور و معروف جنرلس نے آپ کی ایک کتاب پر تباچہ لکھا تو ہم اس موضوع کے اوپر مسلم بچیوں کی کم عمری میں شادی کا مسئلہ اس مسئلے پر ڈاکٹر سید جنوبین زہرہ سے بات چیت کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ہم ایک نگاہ جاتے ہیں اس مسئلے کے ماضی پر کم عمری کی شادی کسی بھی طرح کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سلسلہ قدیم زمانے سے رائج ہے یہ سماجی طور پر قبول شدہ ایک ایسا رواج ہے جس پر نسلوں سے عمل ہو رہا ہے جہالت اور قبائلی روایات کی تابداری کرتے ہوئے والدین اپنی لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی بچپن میں ہی کر دیتے ملک کے مسلمانوں میں تو یہ روایت اور عام تھی جو مذہب کا حوالہ دے کر لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کر دیتے تھے لیکن وہ اس اسلامی اصول کو مدرنداز کر دیتے تھے جس کے مطابق شادی کے لیے ان کی رضا مندی جاننا اور ذمہداری نبھانے کا اہل ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے دیکھیں جہاں تک دین اسلام کے حوالے کی بات ہے تو اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو شادی کی ایک منیمم مریجبل ایج کی بات کرتا ہے یہی ایسا مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ بلاغت کی بعد ہی شادی ممکن ہے بلاغت سے پہلے کی شادی کو وہ غلط مانتا ہے شادی ذمہداریوں سے پر ایک مضبوط بندھن ہے اگر دونوں فریق میں سے کوئی بھی اس بندھن میں بندھنے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر وہ کیسے اس ذمہداری کو نبھا پائے گا ایک اندازے کے مطابق ہندوستان کی سینتالیس فیصد آدھی عورتوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کم عمر میں ہی کر دی جاتی ہے مسلمانوں میں اس کی بڑی وجہ مذہب سے زیادہ سماج میں رائج فرسودہ رسومات تھی دوسرے گھر جا کر ایسی بچیاں ساری زندگی عزیتیں اٹھاتی رہتیں کچھ غریب ماباپ اپنی کمسن بیٹیاں غربت کی وجہ سے بولے آدمیوں کو بہا دیتے ان بچیوں کے ساتھ غلاموں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا بے میل شادیوں کا ایک سب سے جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں ایک طرح سے غلام کی طرح اور نوکرانیوں کی طرح ٹرینٹ کی جاتی ہیں اور یہ مسلم معاشرے میں جہاں پر قبلہ یا ناصر ابھی تک موجود ہیں وہاں پر یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دوسرا ایک پہلو اس میں ظاہر ایکنومکس کا بھی ہے اگر پریوار بہت غریب ہے جو کہ ہم ہیدر آباد میں دیکھتے ہیں ہیدر آباد میں یہ ایک مسئلہ لگاتار بنا ہوا تھا جس کو علماء کرام نے اور عالموں نے بیٹھ کر کے حل کیا اور ایسی شادیوں کے اوپر قانونی طور پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو اس نے کم عمر لڑکی لڑکیوں کی شادی پر انیس سو انتیس میں پابندی آیت کر دی بچہ شادی مخالف قانون انیس سو انتیس کے تحت انگریز حکومت نے لڑکوں کی اکیس سال سے کم اور لڑکیوں کی اٹھارہ سال سے کم عمر میں شادی پر پابندی آیت کر دی یہ قانون ہندووں سکھوں بودھوں اور عیسائیوں سمیت ملک کی سبھی قوموں پر نافذ رکھا گیا البتہ مسلم رہنماؤں اور علماء کی مخالفت کے سبب اس سے انہیں مستثنہ رکھا گیا اور انیس سو سنتیس میں شرعی قانون کی وجہ سے انہیں عمر میں مراد دی گئیں حالانکہ اس سے قبل مسلمانوں کے عظیم رہنماؤں سرسید احمد خان بھی کم عمری کی شادی کی کھلے طور پر مخالفت کر چکے تھے بہرال ماضی میں مسلم کم عمر لڑکی لڑکیوں کی شادی کا سلسلہ جاری رہا ڈاکٹر زہرا آپ نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں برخصوص مسلم بچوں میں کم عمری کا شادی کا ایک مسئلہ ہے خالی مسلمانوں کے ساتھ یا مالا ایک سماجی مسئلہ ہے بلکہ ہم مسلمانوں میں بھی خاص طور پر اس میں مغازی میں کیا صورت کے حال رہی چونکہ آپ جنجر ریشو اس پر آپ کی کہری نگا ہے اور آپ نے اس پر کافی رسرچ بھی کی ہے یہ کیا صورت کے حال رہی پہلے کیا صورت کے حال تھی دیکھیں جب عورتوں کا کوئی مسئلہ ہم دیکھتے ہیں سماج میں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم منگل گرہ پہ بھی چلے جائیں گے مارس پہ بھی چلے جائیں گے تو ہمارا جو اٹیتیوڈ ہے جس کو کہتے ہیں ہمارا نظریہ جو ہے عورتوں کے ایشو کو لے کر وہ بدلنے والا نہیں ہے تو ہمیں کام وہیں کرنا ہے ہمیں اٹیتیوڈل چینج لانا ہے ہمیں نظریہ میں بدلاؤ لانا ہے یہ بنیادی مسئلہ کسی بھی سماج کا ہو مسلمانی مسلم سماج کا ہو رقائے مسلم سماج کا ہو وہ اٹیتیوڈ کا ہے کیا روئیہ بالکل سماج کا اس مسئلے کو لے کر کیا روئیہ اور آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو لے کر ایک روئیہ ہمیشہ رہا ہے اور ہسٹری آپ ٹھا کے دیکھ لیجے یا آپ آج بھی دیکھ لیجے کسی گاؤں کا کوئی ایشو آپ لے لیجے گاؤں میں رہنے والی عورت کا ایشو لے لیجے آپ شہر میں رہنے والی عورتوں کا ایشو لے لیجے ڈلی سے کچھ کلومیٹر دور آپ خواب پنچائتوں جیسے ماملے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے جو مسئلے ہیں وہ مسئلے کہیں پہ الگ نہیں ہیں اس میں کوئی مذہب اس میں کوئی کاسٹ کریڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کو لے کر سماج میں ایک طرفہ ایک نظریہ نظر آتا ہے آپ نے ایچیچوٹ کی بات کیا ہے یہ بنیادی طور پر اس کو آپ ڈیفائن کریں گے یہ کیا ایچیچوٹ سے مراد کیا یعنی رویہ کی بات ایچیچوٹ سے میری یہ مراد ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ عورتوں کو ایک سبجوگیشن میں رکھنا فرانٹ میں نہیں رکھنا اور جیسے آپ ہم آج سیکنڈ سیکس لیکن آج جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں شادی بیہا کے ماملے کی بات کر رہے ہیں شادی کس کی ہو رہی ہے لڑکی کی ہو رہی ہے میں جانا چاہوں کہ یہ جو آپ نے رویہ کی بات کی اس کا تاریخی نگاہر ویڈا نے تو ماضی میں کیا صورتحال تھی اور اس میں کوئی فرخانا شروع ہوا یا نہیں دیکھیں ماضی بلکل بلکل ایک ایسے مشر جاتی ہے جس میں پردے کے علاوہ اور اس میں کچھ جگہ دیکھیں میرا یہ معنی ہے آغا صاحب کی پردہ یہ ساری چیزیں آپ مذہب کے حساب سے اگر آپ لینے تو مذہب اسلام جہاں تک مجھے پتا ہے یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کی تعلیم ان کو تعلیم نہ دی جائے ایڈوکیشن کو نہیں روکتا اسی لئے میں نے ایٹیچوٹ کی بات کی اور ایٹیچوٹ مسلم معاشرے کوئی کا جانتا ہے اس میں قائدے سے مذہبی اعتبار سے کسی خصیم کی پابندی نہیں بالکل نہیں ہے ہے نہیں علم حاصل کرنے کے لئے لیکن ڈنڈا تو مذہبی کا چلایا جاتا ہے اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں آغا صاحب اس میں یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ عورتیں یا مرد ہیں ان کے لئے کوئی ڈفرنٹ رولز نہیں ہیں مذہب میں کوئی ڈفرنٹ رولز نہیں ہیں اکرا آپ کو علم حاصل کرنا ہے علم کی روشنی سے آپ کو اس کو آپ کو جاننا ہے لیکن لڑکا ہو یا لڑکی ہو مذہب یہ کہتا ہے لیکن جو میں بات کہنے کے کوشش کر رہی ہوں وہ ایٹیٹوڈل چینج کی بات کر رہی ہوں کیونکہ عورتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں سوسائیٹی کا جو ایٹیٹوڈ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی ایٹیٹوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ تاریخ میں دیکھئے کہ عورتوں کو ایکسپٹ کرنا ان کے پاور کو ایکسپٹ کرنا ان کی ایڈوکیشنل ایبلیٹی کو ایکسپٹ کرنا ساماج کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے مازی تو بہت ہی تاریخ تھا بلکل تاریخ تھا آپ سے ایک دس پچیس برس پہلے آپ کیا انتازہ دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل سمپل ایگزامپل یہ بتا سکتی ہوں جیسے اگر ہماری فیملی میں ہیں ہمارے آپ کے جو گھر کی عورتیں ہیں کچھ سال پہلے پردہ ایک ایمپیڈیمنٹ بنتا تھا کہ وہ پڑھائی لکھائی کے لئے ان کے لئے ایک بلوگ بنتا تھا بلکل بلکل لیکن لیکن اس کے باوجود وہ عورتیں بہت قابل لیکن وہ سامنے نہیں آتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عورتوں میں قابلیت نہیں بلکل بلکل جیسے جیسے سماج بدل لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں پہ بہت ضروری ہے اور میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اگر کچھ چیزیں ہمیں اچیو بھی ہوئی ہیں اگر عورتوں کو بچیوں کو کوئی چیزیں اچیو بھی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں آج سیکیورٹی کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ عورتیں باہر جاتی ہیں وہ سیکیورڈ ہیں کی نہیں ہیں ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک چینج آیا ہے اس پہ بھی ہمیں کام کریں آپ یہ کہیں کہ مسلم معاشرے میں کا ماضی سن 1910، سن 30، سن 40 پچاس سکھ آزادی سے پہلے آزادی سے پہلے تو بہت تاریخ کہا جائے گا آج کی طور پر پارٹیشن پارٹیشن کے پروبلمز کے پر اس سے پہ ریلیٹیت کئی پروبلمز تو مگر اس کو ماضی کوئی تاریخ کے صدبار سے کہیں گے گھر کی چار دیواری بہت سے بہت دولی یا رکشے میں پڑھتے کا بندھنا اس کے بار تعلیم کوئی فارمل ایڈوکیشن یہ مسئلہ صرف مسلم عورتوں کے ساتھ نہیں تھا یہ مسئلہ اس زمانے کی اس پیڑھی کی عام عورتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اصلی تربیت ہے جو مائے ہیں وہ ہی دیکھتی ہیں اب ہم اکھال پر ایک نظر ڈالنا چاہے ہیں اور یہ جاننا چاہے ہیں کہ صورت کتنی بدلی ہے اور صورتحال کس قدر کیسی ہے آپ کو کیسی لگتی ہے کیا پوتنشنز ہیں کتنی کتنی پوزیٹیوٹی ہے اور کیا پرومز ہیں تو دور حاضر پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین کم عمری کی شادیاں ہندوستان میں ایک وبا کی طرح پھیلے ہوئے سنگین مسائل میں سے ایک ہے حالانکہ ہندوستان میں لڑکی کی شادی کی عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے کیونکہ 18 برس سے کم عمر کی لڑکی ہارمون میں ہونے والی تبدیلیوں سے نمٹنے کے قابل نہیں ہو پاتی کم عمر لڑکیوں کے لیے حمل بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے بینالاخوامی سینٹر فور ریسرچ آن ویمن سٹیڈی کے مطابق کم عمر کی دلن سنفی ادم مزاوات، غربت، تشدد، جسمانی و جنسی بیماریوں اور ایچ آئی وی کے پھیلاؤں کا نشانہ بن سکتی ہیں کم عمری کی شادیوں کو اکثر خاندانی مسئلہ سمجھا جاتا ہے جن پر مذہب اور روایات کی حکمرانی ہے اسی وجہ سے حکام آئین میں موجود قوانین پر عمل درامت کروانے میں ناکام رہتے ہیں یا قومی قوانین اور مذہبی رواج میں موجود تضادات کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس میں شادی کی منیوم ایج ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس میں نکاح کو ریجسٹر کرنے کی باقاعدہ ہدایت ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس میں باقاعدہ اطلاق کو ڈیکلیئر کرنے کی باقاعدہ ہدایت ہے تو یہ اسلام کے ماننے والے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ہم کو اس سے اگزمشن دیا جائے تو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ منیوم میریجیبل ایج سے آپ اگزمشن چاہتے ہیں تو اس کا سب سے برا اثر لڑکی کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے یونیسیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں میں کم عمری میں شادیوں کی صورتحال تو اور اپتر ہے دوہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق تیتالیس فیصد مسلم لڑکیوں کی اٹھارہ سال سے کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے دوہزار ایک کی مردم شماری کے ذریعے مسلمانوں میں شادیوں کے حوالے سے ایک اور تصویر سامنے آتی ہے جو خطرناک صورتحال کی جانب اشارہ کرتی ہے اس کے مطابق اکتالیس فیصد مسلم لڑکیوں کی شادیاں دس سے سترہ سال کے درمیان کر دی جاتی ہے تو وہیں سوہ دو فیصد ایسی مسلم بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کی شادی دس سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے ایسا زیادہ تر جنوبی ہند کے علاقوں بالخصوص مسلمانوں میں زیادہ ہوتا ہے جبکہ بنگالی مسلمانوں میں کم عمر کی شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے آپ نے کہا کہ خروں میں بند تھی جاردیواریوں میں تھی لیکن پھر بھی بڑا کانٹروبوشن تھا آج کی عورت کی کیا صورتحال ہے خصوصا شادی کے مدرد رشتے کے تعلق سے اور مسلم معاشرے میں اس وقت کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھیں جب ہم شادی بیعا کی بات کرتے ہیں اورتوں کو لے کر تو آپ نے خاص کر اورتوں کو لے کر شادی بیعا کی بات کی تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجے کہ شادی بیعا کا مسئلہ اورتوں کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا لڑکوں کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے ایسا ایک آم ماننا ہے وہ اس لیے وہ اس لیے کیونکہ لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر چھوڑ کے ایک نئے اس میں سسٹم میں جاتی ہے اس میں اس کو ایجسٹ ہونا پڑتا ہے تو اس کی بنسبت کافی سوشل کانسرن ہے اس کی فائنانشل سیکیورٹی کی کانسرن ہے جہاں تک مذہب ہے وہ اس کو ساری سیکیورٹیز دیتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کو اپنے حقوق کو لے کر اپنی ڈیوٹیز کی تو اس کو ساری آویننس 24hz اس کی ہمر링 ہوتی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی بلکل 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 دونا ہے وہ ایک ڈومیسٹیک لیکن آپ نے اس کی بات کی جیسے ومن موومنٹ کے بعد ومن اکٹو وزن ہوا اور اورتوں کی حقوق کی بات کی گئی اس سے یہ سارے ایشوز کنسان میں آئے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے مسلم سماج کی اپنی ایک سوشل بیکگراؤنڈ اور ایک سوشل جس کو ریلیجیس کہا جاتا ہے حالانکہ میں ریلیجیس مانتا ہے ایک سپیسیفک پرابلم ہے اور ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے مذہب ہم کو یہ بتاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی جگہ اس کا گھر نہیں لیکن کیا مذہب میں ایسا ہے میں آپ سے پوچھتا ہے میں اس پر بحث نہیں کرتا ہے سمجھا جاتا ہے مذہب میں اس کا تعلق ہے تو رسول نے میدانی جنگ میں پڑے میں میدانی جنگ میں پڑےے ہیں لیکن مسلم سکتے ہیں مسلم مزہب is a different thing لیکن common practice or common perception as a socialist کاری ریلیجیس موسمہ کاری ریلیجیس موسمون یہی ایک سپیسیفک پروblem ہے مسلم مسلمہ سپیسیفک پروblem ہے کسی تک روی پہنیا ہے روی پہنیا ہے آپ اور ہم جیسے لوگ سماج کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کیسے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں وہ چین آپ اپنے آس پاس کے دلوں میں اپنے چینج آ رہا ہے نہیں بلکل آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے وہ چینج آ رہا ہے تب ہی تو آج آپ اور ہم بیٹھے اس بات کو یہاں discuss کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چاہت بھی ہے بچیوں میں پڑھنے کی میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا بستہ اٹھائے بچیاں آپ دیکھیں آپ محلوں میں جائیے مسلم محلوں میں ایسا نہیں ہے بچیاں جا رہی ہیں سکول پڑھنا چاہتی ہیں لیکن جو میں سلیوشن کی بات کر رہی تھی میں یہ بات کہہ رہی تھی شبیل ہم بات میں آئیں گے یہ موجودہ حال کا منظر نامہ کیسا ہے آپ کو کتنا فرق تکھائی دے رہا ہے ماضی کو بچیوں میں وہ فرق تبھی آئے گا گولی سے اور روکشوں میں بنی چاتر سے بھی کہ اسکول تک کالجز تک سائنس تک نرسنگ تک اور ہم مسلم عورت کتنی پہنچی اور اس کے شادی کے اس میں کتنا فرق آیا ہے شادی کے کامٹکس ہے نہیں شادی میں تو فرق آیا ہے فرق آیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ سیکشنز ہیں جہاں کام کرنا ضروری ہے جہاں ویننس کی ضرورت ہے اور سرکار کی بھی جو ایجنسیز ہے وہ کام کر رہی ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لیکے لوگ جو ہیں اس سوسائیٹی کے وہ سیکشن کون سے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے انجیوز ہیں آپ کے آس پاس ہیں آپ کے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن آپ ان کو اس میں ہلپ کریے بلکل آویرنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار لوگ ہیں مذہب سے ریلیٹر بھی جیسا آپ جو ابھی مذہب کی آپ جو بات کر رہے تھے کہ مذہب میں تو ایسا نہیں تو ایسا کیا ہے کہ وہ مسکنسپشن کریٹ کیا گیا ہے وہاں پہ چینج آ رہا ہے اور وہاں پہ چینج ضرور آ رہا ہے جیسے آپ اگر مسلم لڑکیوں کی شادی بیا کی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شادی کرنے سے ان کی پڑھائی لکھائی پہ کوئی چینج آنا چاہیے ایسی عورتیں ہیں میں خود ہوں اور آس پاس بھی میں یہ بدلاو دیکھ رہی ہوں لیکن ایک چیز منظر نامہ بدلا حال بہتر ہوا ہے یہ کوئی معچ تو ہے نہیں کہ 2 plus 2 4 ہوگا بلکل society میں دھیرے دھیرے چینج آ رہا ہے اور آئے گا کیونکہ میں بہت پوزیٹیو ہوں اور میں بہت اپٹیمیسٹک ہوں ماریج ایج بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ماریج جو ہے وہ ایک وجہ بن رہی ہے ان کے سبجگیشن کی نہیں ہے ماریج کے ساتھ ساتھ امپاورمنٹ ہونا چاہیے اگر بچیوں کی ماریج ہو رہی ہے تو جس گھر میں شادی ہو رہی ہے وہ بھی ان کے ایجوکیشن میں ان کی ہیلپ کریں ان کو امپاورمنٹ میں ہزبنڈز جو ہیں وہ سپورٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ماریج will be not an issue جس میں آپ ان کو پڑھ رہا ہے پوزیٹیو چینج آ رہا ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے بہت کام باقی ہے باچی کر رہے ہیں مسلم معاشرے میں کم عمری میں بچیوں کی شادیوں کے مسئلے پر آئیے نگاہ ڈالتے ہیں مستقلی پر کم عمری میں شادی کرانا ہندوستانی قانون کی روہ سے ایک جرم ہے حالانکہ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے ذریعے اسلامی قانون کے مطابق انہیں اس سے مستثنہ رکھے جانے کی مانگ بدستور جاری ہے اس کے برعکس بہت سی مسلم تنظیمیں اور ایک بڑا طبقہ کم عمری میں مسلم لڑکی لڑکیوں کی شادی کے خلاف ہے جنوبی ہند میں کرائے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آ چکی ہے جس میں بہت سی مسلمانوں بالخصوص خواتین نے کم عمر میں شادی کی مخالفت کی تھی بہرحال شرع قوارین کے مطابق کم عمر میں شادیوں کی اجازت کا مدہ ابھی بھی زیر بحث ہے تاہم کم از کم ان حضرات کے خلاف سختی سے پیش آنا ضروری ہے جو کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی صرف اس غرص سے کرا دیتے ہیں کہ وہ ان پر بوجھ ہیں حالانکہ اقواہ متحدہ بھی ہندوستان میں کم عمری کی شادی کے نخصانات کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن حالات اب بھی ایسے ہیں کہ لوگ اسے مذہبی رنگ دے کر اپنے آپ کو اس سے بری کر لیتے ہیں حالانکہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ انسان کی نشنما کے بنیادی اصول کے خلاف ہے بہت سے مسلم علماء اور رہنما بھی کم عمری میں لڑکے لڑکیوں کی شادی کیے جانے کی وجہ سے ان پر پڑھنے والے منفی اثرات سے متفق ہیں ان کے مطابق اسلام کی روح سے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں اس وقت کی جانی چاہیئے جب وہ آقل و بالخ ہوں یہ عمر خوشائند ہے کہ اب مسلمانوں بالخصوص خواتین میں بھی اس کے تین بیداری آ رہی ہے ایسے میں کم عمری میں شادیوں کو روکنے کے لیے علماء کرام کو بھی اہم کردار ادا کرنا ہوگا ابھی آپ نے ہماری ریپورٹ دیکھی اس مسئلے پر کے مستقبل پر کی کیا صورتحال ہے اور آئیے آپ مفتبول کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹ سید موبین زہرا جو جنڈر ریشوز کی ایکسپورٹ ہیں پرگرام میں آپ کو پھر سے خیرم ہوگا موبین زہرا صاحبہ مستقبل کیا ہے مستقبل جو ہے وہ بہت صرف شادی ہی نہیں شادی ہی نہیں ہے پہلی چیز تو یہ کہ کیا ایج بڑھ لے گی یہ پرگ مسئلہ کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بہت رہم بات کہی کہ مسلم معاشرے میں عورت کے پورے ایمپاورمنٹ کی اس کا مستقبل کیسا لگا نہیں دیکھیں مستقبل بہت اچھا ہے لیکن وہ مستقبل تب ہی اچھا ہوگا جب ہمیں اپنے پریزنٹ میں حال میں جو پرابلمز ہوں اس کو ہم اس کے سلیوشن دونیں گے جب ہم مالجبال ایج کی بات بہت اچھا بات کے ہی میں باتے کا نام کے لیے محضر چاہتا ہوں آپ نے صحیح کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ حاضر میں اس کے حال تراش کریں گے تب ہی مستقبل ترخشہ ہو سکتا یہ بات اسی معاشرے میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے حال تراش کیے جارنے ہیں کانشسلی نہیں دیکھیں دیکھیں اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہر سماج کے اپنے الگ الگ مسائن پی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں سماج پس منظر بہت اہم بات ہے بہت اہم ہوتا ہے اس کے اپنے value systems ہوتے ہیں اس کو توڑنا تو ایسا کوئی کانشس افرٹ مسلم ماشرے میں بہت سوچ سمجھ کے اس حال کی پہل پرمی ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سا جو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کی کمیٹی میں تو وہ کانشسنس ہے وہ کانشسنس آ گئی ہے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو چاہیے کہ اس طرح کی یجنائیں بنائیں اس طرح کے سکول کالوجز ہوں جو ان کے کانسرن کو لے کر کمیٹی کانسرن کو لے کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ پردے میں پڑھیں اس میں پڑھیں تو پردہ جو ہے وہ ہندرنس نہ بنے اس طرح کے گلز کالوجز بنائے جائیں جہاں وہ انٹریکٹ کر سکیں تیکنیکل انسٹیٹوٹس اور ایسا کام ہو رہا ہے آپ اگر ساؤتھ میں جائیں تو اس طرح کے کافی انسٹیٹوٹس ہیں جہاں all women all women campus میں خود کئی بار میں نے جیسے اورنگا باد میں all women campus جہاں KG to PG and now PhD یہ کانسپٹ ہے تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو مسئلے جو problems create کیے گئے جو issues ان کو بیکسیٹ دیتے ہوئے اس کا solution ڈھونڈتے ہوئے عورتوں کے ڈیولپمنٹ کے لئے اپاورمنٹ کے لئے سوچا جائے کہ عورت صرف اپنی ڈگری اور اپنی نوکری نہیں کرتی بڑھ کی پورا ہے ماشرہ بھی بنائے یہ عام طورت آپ دیکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے پڑھ لکے کیا کرے گی نوکری تھوڑی کروانی ہے اور آج وہ چینج آرہا ہے کیونکہ لڑکے پڑھے لکی بیوی چاہتے ہیں اور لڑکیاں بھی چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں لیکن صرف نوکری کے لئے وہ اپنی خوشی کے لئے بھی پڑھنا چاہتے ہیں خوشی اور ایک ایسی نیکس جنریشن پیدا کرسکتے ہیں جو وہاں ہے اس میں فرق کیسا لڑھ رہا ہے جو میریج ایج ہے اس میں فرق آتا چلا جا رہا ہے مستقبل میں تیزی سے یہ اور ہوگا اٹھارہ سال کی جو constitutionل ہوں اس میں اس کی جانب بڑھے گا ماشرہ دیکھیں ہم اس دیش میں ہیں جہاں بارہ سال تیرہ سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور وہ بیوہ بھی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد ان کی کیسی زندگی ہوتی تھی وہاں اگر یہ سترہ سال ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے آگے بھی اس میں چینج جائے گا یہ بہت پورٹ خود ہی کہتا ہے یہ فرق آ چکا ہے اور مستقبل میں اور فرق آنا ہے لازمی چونکہ آپ ایک بات اور ہمپین زہر آپ آپ کسی بھی کسی کمیلٹی معاشرے سے تعلق کرتے ہو یا کسی جات برادری سے تعلق کرتے ہو مثلا مسلمان ہو ہندو ہو جات ہو جاتا ہو رحمان ہو اللہ ہندوستان بدلا ہے تو اس کا اثر اس موکم پر بھی پڑھنا لازمی ہے بلکل ہاں ہم بلکل ہاں ہم ہمیں به پرادری پیریڈ ایسیم تو آج ہم گلبلیزیشن کے سمے میں اس ٹائم میں ہے تو اوس کی وہ چینج تو آئے گا لیکن یہ میں تھوڑا سا اس میں میرے رسٹکشن ہیں میں مانتی ہوں کی عورت کو کسی خانے میں نہیں روائیٹ کرنا ہے کیونکہ عورت اگر عورت کا ایک جنرل ڈیبلپمنٹ ہوں ہوگا ریلیٹی یہ بات صحیح ہے اگر عورتوں کا مستقبل روشن نہیں ہوا تو یومن ریس کا مستقبل کیونکہ اس ریس کو پیدا کرنے والی عورت ہے اس کو تدبیت دینے والی عورت ہے تو اگر اس کا مستقبل روشن نہیں ہوگا تو ہم ایک بہت ہی ڈارک تاریخ پیڑی سامنے ہمارے نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ رہا پر نبید زہرہ اپنے خیالات کہہ رہا کہ وہ ہمیں ساتھ شیئر کرنا گے ناظرینی پروگرام اس ہفتے ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے پروگرام شب و روز میں پھر ہمیں نئی کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی